بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ایک اہم سوال ہے جو سمجھدار لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ کیا ٹیلی پیتی جائز ہے کیا اس کا استعمال جسٹیفائیڈ ہے تو کسی بھی چیز کے جائز ہونے کے لیے دو مین اس کے ایویلیویشن یا اسیسمنٹ کریٹیریا ہوتا ہے نمبر ون کیا وہ جس طریقے سے وہ کام کیا جا رہا ہے کیا وہ طریقہ خلاف شریعت تو نہیں اور دوسرا اس علم یا اس کام کا استعمال کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کیا وہ کسی کا حق مارنے کے لیے تو نہیں کسی کا نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں یہ دو رولز ڈیفائن کرتے ہیں کوئی چیز جائز ہے یا نہیں ہے ہم جو ٹیلی پیتی یوز کر رہے ہیں اس کا اس طریقہ کار جو ہے یہ مائنڈ سائنسز کا ایک میتھڈ ہے اور مائنڈ سائنسز کے بہت سے علوم ہیں جو ہر ایک کو استعمال کر کے اپنی زندگی بہتر کرنی چاہیے یہ کوئی خلاف شریعت والا طریقہ کار نہیں ہے ٹیلی پیتی کا دوسرا ہم جو استعمال کر رہے ہیں ٹیلی پیتی کا وہ ہم اپنے آپ کو یا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں یا ون ون سیچویشن کے لیے کر رہے ہیں ناجائز کاموں کے لیے تو یہ ٹیلی پیتی کام کرے گی ہی نہیں تو ہم ان دونوں کریٹریہ کو میٹ کرتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں کسی غلط علم کا استعمال نہیں کر رہے ہیں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جوب انٹرویو کے لیے ٹیلی پیتی کرنے کا ہم نے ایک لیکچر کیا تھا اب کوئی بھی شخص جو انٹرویو دیتا ہے انٹرویو دینا ایٹسیلف ایک سکل ہے ایک فن ہے اچھی کمیونکیشن بھی ایک سکل ہے کسی کو گفتگو میں سیٹسفائی کرنا مطمئن کرنا یہ بھی ایک سکل ہے یعنی انٹرویو دینا ایٹسیلف ایک سکل ہے ایٹسیلف ایک فن ہے جو انٹرویو دینے جتنے لوگ انٹرویو دیتے ہیں کسی جوب کے لیے اس میں سے جوب کس کو ملتی ہے لیکن اس میں ایک اچھی خاصی ویٹج ہوتی ہے انٹرویو کرنے والے اس سے انٹریکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری گفتگو کا جواب کیسے دیتا ہے ہمارے سوالوں کا سمجھدہ کیسے ہے تو جو شخص ایک اچھا انٹرویو دینا جانتا ہے کوششن کرنے والوں کو ان کا جواب دینا جانتا ہے ان کو سیٹسفائی کرنا دینا جانتا ہے گفتگو سے ان کو اس بات پہ کائل کرنا جانتا ہے کہ آئیم دی رائٹ پرسن اس کے جواب مل جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اکثر ایسے ہی لوگوں کو جواب ملتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بیسٹ بندے کو جواب ملتی ہے جو اس جواب کے لیے بیسٹ ہے وہ تو ہائر کرنے کے بعد جب وہ جواب کا کام شروع کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے نا کمپنی کو وہ کام کیسا کر رہا ہے انٹرویو کیسا دیا باتوں کے جواب کیسے دیئے سیچویشنز کو انٹرپٹ کیسے کیا یہ ایک علم ہے ایک فن ہے ایک سکل ہے جس کے اوپر جنرلی جوابز ملتی ہیں بلکل اسی طرح ٹیلی پیتھی بھی ایک سکل ہے کہ کسی کے سب کانشنس مائنڈ کو کنونس کرنا کہ ہم آپ کی جواب کے لیے موضوع ہیں ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے بلکل یہ نہیں کر سکتے اور نہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ کوئی کالیفیکیشن ہے نہ کوئی سکل ہے نہ کوئی ایکسپیرینس ہے اور پھر بھی ہم اگلے کا مائنڈ میں پروگرامنگ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہائر کر لو ایسا ہوگا بھی نہیں اور ایسا ہم کوشش بھی نہیں کر رہے تو ہمارا یہ جو ٹیلی پیتھی کا استعمال ہے یہ بلکل ایک دنیا کے علوم کے استعمال میں سے ایک استعمال ہے یہ کوئی بھیجانڈی ورڈ چیز نہیں ہے اب ہم دیکھیں کہ جاب کس کن لوگوں کو ملتی ہے جو انٹرویو دیتے ہیں جو بیسٹ جس کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے جس کے پاس بیسٹ سکلز ہوتی ہیں بیسٹ کالیفیکیشن ہوتی ہے اور جو اپنی بات بیسٹ طریقے سے کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں اپنی پریزنٹیشن اپنا انٹرویو بیسٹ طریقے سے کرتا ہے اس کو جاب ملتی ہے تو ٹیلی پیتھی انہی چیزوں میں سے ایک سکل ہے ایک علم ہے جس کا استعمال ہم سب کو کرنا چاہیے اپنی زندگی میں بہت سے لوگ ہیں جو اچھی گفتگو کرتے ہیں اور وہ اپنی گفتگو میں کئی ہپناسز کی سکلز کا یوز کر رہے ہوتے ہیں کئی ٹیلی پیتھی کنورسیشن کے ورڈز فریزز یوز کر رہے ہوتے ہیں کئی اینل پی کے ایفیکٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں قدرتی طور پر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم شوری طور پر جان کر استعمال کر رہے ہیں اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے اور ایک بہتر انٹرویو دینے کے لیے تو تسلیح رکھیں یہ بالکل ایک جائز کام ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ کسی کے حق مارا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور دوسرا سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ٹیلی پیتھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں جس کی میں آپ کو اٹیونیمنٹ دے رہا ہوں وہ صرف جائز کاموں کے لیے ہو پائے گی کسی اور کام کے لیے ہو پائے گی ہی نہیں آپ سے اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ